دوستو جنگل کمجوروں کے جینے کی جگہ نہیں ہے جنگل میں صرف وہی پرانی جیویت رہ سکتے ہیں جن میں دمخم ہوتا ہے پھر چائے وے گھاس کھانے والے جیو ہوں یا پھر مانس کھانے والے جیو ہوں اس دنیا کا نیم ہی کچھ ایسا ہے جو کمجور ہوتا ہے اس کی تو کوئی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آتا اور جو طاقتور ہوتے ہیں انہیں دنیا سلام کرتی ہے لیکن یہ طاقتور جیو بھی زیادہ تر کمجور جیووں کو ہی ڈرانے دھمکانے اور مارنے کی کوشش کرتے ہیں ہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو ایسے ہی طاقتور اور خونخار جیووں کی جو جنگل میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اکثر نظر آ ہی جاتی ہیں یہ جیو ہیں لیپرڈ اور ہائینا ان کی اس لڑائی میں کبھی ہائینا جیت جاتا ہے تو کبھی لگتی ہے باجی لیپرڈ کے ہاتھوں میں چلیے بات کرتے ہیں ہائینا اور لیپرڈ کے بیچ میں ہوئی کچھ ایسی ہی مٹ بھیڑوں کے بارے میں ایک سکتی شالیس دسچے ہے شیر اور باغ کے بعد اس جیو کی گنتی بھی طاقتور بلیوں میں کی جاتی ہے لیپرڈ چھپکر اور گھات لگا کر شکار کرتے ہیں اور ان کے پینے وی تیج بنجے ان کی شکار میں کافی مدد کرتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں ان میں سے زیادہ جیو بہت ہی زیادہ خونخار اور آکرامک ہوتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں صرف شیر اور لکڑ بگھا ہی خطرناک شکاری نہیں ہے بلکہ لیپرڈ بھی ایک خطرناک شکاری ہے جس کی طاقت بڑے ہی کمالگی ہوتی ہے یہ شکاری جانور دوسرے شکاری جانوروں سے شکار کرنے کے معاملے میں کافی الگ ہے ایک طرح سے اسے کلنگ مشین کہا جائے تو کوئی عتی شوکتی نہیں ہوگی یہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ اپنے شکار کو مار دینے کے بعد اسے پیڑ پر لے کر چڑ جاتے ہیں تاکہ دوسرے شکاری جانور ان کا شکار چھین نہ پائے لیپرڈ کے شریر پر بنے دھبوں اور اس کے رنگ کی وجہ سے یہ اپنے آس پاس کے ماحول میں اس طرح سے گھل مل جاتے ہیں کہ ان کا شکار انہیں دیکھ ہی نہیں پاتا اور جب تک ان کے شکار کو ان کی بھنک لگتی ہے تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے لیکن کیا ہو اگر یہ جانور اپنے آپ کو ماحول میں تو ڈھانگ لے لیکن اس کے پیروں کی آواز سے اس کے شکار کو ان کی بھنک لگ جائے تب تو اس کی کری کرائی میند پر پانی ہی پھر جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے پرکرتی نے یہاں بھی ان کے پیروں میں ایک ایکسٹر ٹول ایڈ کر دیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیروں کی بناوٹ اور چلنے کا طریقہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے بینہ کسی آواز کے اپنے شکار کے کافی قریب پہنچ جاتے ہیں اتنے قریب جہاں سے ان کا شکار ان کے گرف سے نکل نہ پائے اور پھر یہ بڑی آسانی سے اپنے شکار کو دگوچ کر اس کا کام تمام کر دیتے ہیں یہ جانور شکار کا کوئی بھی موقع نہیں چوکتے اور یہ خانے میں کسی ایک وشیش جانور کو پسند نہیں کرتے بلکہ یہ بندر، پکشی، ہرن اور یہاں تک کے رائنوں کو بھی کھا لیتے ہیں جرود پڑھنے پر یہ مرے ہوئے جانوروں کو بھی کھا سکتے ہیں جیزے کہ یہاں اس نے مرے ہوئے رائنوں کے بچے کو دیکھا اور اسے لے کر ترنتی پیڑ پر چڑ گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے بھاری برکم شکار کو اتنی آسانی سے لے کر یہ لے کر پیڑ پر چڑ گیا اپنی اسکن کی خاصت کی وجہ سے لے پڑ اپنے آپ کو کیسے بھی تاپ مہن میں ڈھال لیتی ہیں لیکن سب سے دکھت بات تو یہ ہے کہ جو اسکن ان کے اتنے کام آتی ہے اسی اسکن کی وجہ سے ان کی جان بھی چلی جاتی ہے اور اس کی وجہ ہے ہم انسان لے پڑ کی اسکن پر بنے خوبصورت پیٹرن کی وجہ سے ہم انسان ان کا شکار کرتے ہیں کیونکہ انسانوں کے فیسن دکھانے کی وجہ سے ان کی خال سے بنے کپڑوں کی خاصی ڈیمانڈ رہتی ہے اور اسی وجہ سے ہم انسان ان جانوروں کی جان کے دسمن بن بیٹھے ہیں ویسے تو جنگل میں ایسے بہت سے جانور موجود ہے جو بلی پریوار کے ستشیوگوں کو کڑی ٹکر دے سکتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ تو ان کی جان بھی لے سکتے ہیں اور انہی جانوروں میں سے ایک جانور ہے ہائینا جنگل میں اکثر ہائینا اور لے پڑ کے بیچ میں مٹ بھیڑ ہوتی رہتی ہے کبھی لے پڑ ہائینا برہاوی ہو جاتا ہے تو کبھی ہائینا لے پڑ پر بھاری پڑ جاتے ہیں ہائینا مردہ خور بھی ہوتے ہیں اور جیور جانوروں کا شکار بھی کرتے ہیں یہ دن میں بھی شکار کرتے ہیں اور رات میں بھی شکار کرتے ہیں کیونکہ ہائینا بڑے بڑے جھنڈوں میں رہتے ہیں اور ان کے یہ جھنڈ ہی ان کی طاقت ہے اپنے جھنڈ کی اسی طاقت کے بل پر یہ شیر جیسے خطرناک شکاری کی ناک میں بھی دم کر دیتے اور اکثر ان سے بھی ان کا سکار چھین لیتے ہیں ایک تا میں کتنی طاقت ہوتی ہے یہ ہمیں لکڑ بگے اچھی طرح سے سکھا سکتے ہیں یہ بکڑ جانور ایک سفل سکاری ہے اور اپنے شکاروں کے زیادہ موقعوں پر یہ سفل ہوتے ہی ہیں اور ان کی سفلتہ کا راج ہے ان کے بڑے جھنڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہائنہ کے اول چھوٹے جانوروں کا ہی شکار کر سکتے ہیں تو آپ بلکل گلت ہیں ہائنہ بھاری بھرکم بھیس جیبرا اور یہاں تک کی ہپو اور رائنو پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں رائنو اور ہپو کتنے حطرناک ہوتے ہیں یہ تو آپ سب کو آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا کیونکہ یہ جانور دو ہزار کلو سے بھی زیادہ وجنی ہو سکتے ہیں اور یہ اس لیے ہو پاتا ہے کیونکہ یہ بڑے بڑے جھنڈوں میں شکار کرتے ہیں ان جانوروں کے جبڑے بہت زیادہ مجبوط ہوتے ہیں اور ان کے دادھ بھی بہت پینے اور نوکھلے ہوتے ہیں اس بکھر جانور کے کاٹنے کی طاقت کشی شیر سے بھی ڈیڑ گونی ہوتی ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ہائنہ کا پیٹ اندھا کوا ہوتا ہے مطلب یہ کتنا بھی کھائیں ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں اور اس لیے یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں چونکہ ہم نے اب ان دونوں جانوروں کے بارے میں کافی کچھ جان لیا ہے ان کی طاقت اور ان کی ہنٹنگ سکلز کے بارے میں تو اب بات کر لیتے ہیں کہ جب ان دونوں شکاری جانوروں کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو کون جیتا ہے اور کون کس پر بھاری پڑتا ہے اور کس کو چکھنا پڑتا ہے ہار کا سواد لگتا ہے یہ ہائنہ جنگل کی سیر کے لیے نکلا ہے یہ چپچاب اپنے راستے سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اسے ایک جگہ پر ایک لیپڑ چپچاب بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن ہائنہ کی طرف اس کی پیٹ ہونے کی وجہ سے اسے ہائنہ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہائنہ بھی اس لیپڑ کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا ہے دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ اس ہائنہ کے دماغ میں کچھ چل رہا ہے لیکن جلدی ہی لیپڑ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی ہے اور جیسے ہی اسے پاس میں کھڑا ہوا ہائنہ دکھائی دیتا ہے تو وہے ایگریسیو موڈ میں آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر ایک بار تو ہائنہ ڈر کر بھاگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہے پھر سے واپس لوٹ کر آتا ہے اور لیپڑ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہی اپنے دانتوں کو اس ہائنہ کی طرف نکالتا رہتا ہے اور گرراتا بھی رہتا ہے تاکہ یہ ہائنہ اس سے ڈر کر وہاں سے چلا جائے لیکن لگتا ہے یہ دونوں ہی جانور لڑائی کے موڈ میں نہیں تھے اور یہ لڑائی ادھوری ہی رہ جاتی ہے لیپڑ اور ہائنہ کی بھوجن کے لیے جنگ اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ ہائنہ اپنے شکار کا یعنی کھانے کا اند لے رہا ہے اور اسے کھانا کھاتے دیکھ کر لیپڑ کے موں میں بھی پانی آ جاتا ہے لیپڑ ایک پل کی بھی دیر نہیں لگاتا اور ترنت ہی حملہ بول دیتا ہے لیپڑ اس شکار کو کب جانے کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہے لیکن یہاں پر یہ ہائنہ بھی اپنے شکار کو بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے ماحول کافی وائلنٹ ہو جاتا ہے تب ہی لیپڑ کو ایک شاندار موقع مل ہی جاتا ہے جیسے ہی یہ ہائنہ اپنے شکار میں سے ایک مانس کا ٹکڑا نکال کر سائیڈ میں ہوتا ہے تو لیپڑ کو موقع مل جاتا ہے اس شکار پر اپنا ہاتھ ساف کرنے کا اور بینہ اپنا وقت گوائے لیپڑ اس شکار کو لے کر پیڑ پر چٹ جاتا ہے بیچارہ ہائنہ اس کے پاس پچھتانے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے کیونکہ شکار تو اس کی پہنچ سے دور جا چکا ہے لیپڑ کو ہائنہ گھائل کرتے ہیں یہاں اس ویڈیو میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہائنہ کا ایک جھنڈ اس لیپڑ پر ٹوٹ پڑتا ہے پہلے تو یہ ہائنہ اسے دھمکاتے ہیں اور کھدیڑتے ہیں لیکن جب اس سے بھی بات نہیں بنتی تو اس لیپڑ کو جھاڑیوں میں گرا کر اس کی اتنی بری گت بنا دیتے ہیں کہ یہ لیپڑ ادمرا ہو جاتا ہے ایک ہائنہ تو اس لیپڑ کی ٹانگ پکڑ کر بھی کھینچنے لگتا ہے اور یہ اسے کافی دور تک اس کی ٹانگ پکڑ کر اسے کھینچتا ہی رہتا ہے ہائنہ کے اس حملے میں لیپڑ کی بہت بری حالت ہو چکی ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہائنہ کے اتنے برے حملے کے بعد بھی اس کی جان بچی ہوئی ہے اور اس کا ڈر ابھی بھی ان جانوروں کے مند میں بنا ہوا ہے کیونکہ جب بھی یہ جانور گھراتا ہے تو ہائنہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں تھوڑا دم لینے کے بعد ہائنہ پھر سے اسے گھسیٹنے لگتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ ہے ہائنہ اس کے پاس سے تھوڑا دور چلے جاتے ہیں تو جیسے تیسے یہ لیپڑ کھڑا ہوتا ہے اور اپنی جان بچا کر وہاں سے نکل لیتا ہے دوستوں آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہمارا آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو کرپیا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت دنیاواد موسیقی